بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت 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 خبر دیگر سامنے آگئے ہیں سپورٹ سرکٹ سے بہت 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 نیو دیگر سامنے آگئے ہیں ساری چیزیں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آج اس ہی ویڈیو میں اور اس کے علاوہ آنے لیسے دینے جا رہوں میں آپ کو محمد الرزوان پرسٹ ڈانلڈ برینڈن منات گیا ہے اسے ایک اینڈنکس کے بعد اس میں بات کرنے گا آپ لوگوں سے ساتھ اس کے علاوہ بات کرنے جا رہے ہیں ہم آپ لوگوں سے ساتھ کیا پاکستانی ایک ٹرکٹین بابا راسم کی بگن جیس سکتی ہے کہ نہیں کیا بابا راسم پہلا ناش خیلنے جا رہے ہیں کیا بابا راسم پہلا ناش چھینے کی ٹیسٹ میں آج اس کے اوپر بات کریں گے بہت بہت بڑی نیوزی ویڈیو سامنے آرہی ہے نمبر 3 بے بات کرنے جا رہے ہیں ایک بہت بہت برا سرفراز احمد نے محمد رزوان پر بیان دیا ہے بہت 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 جسٹر دیا ہے اور رزوان اس کا بانت بیٹ جیسی کریں گے لنبراہ احمد عبد اللہ ڈیسٹرلیا اور شداب خان کی لہائی ہوئی تھی وہ ک یا روٰ تھا وہ آپ لوگوں سے دسکس کرنا جا رہے ہیں یہ سارے بہت لہا آگاس کرتے ہیں لیکن اس سے ورحلہ اگر آپ ہمارے چینل موجود ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو سو لائک کریں ورلائک کیلو تھوکہ اٹھے تکرئی آپ کو کرکٹ ای تمام خبریں لاجرے ان پر تبصریں اور انیلیسیس سب سے پہلے ملتے رہے ہیں تو ہم آپ کو یہ ویڈیو پسند پہ آئے گی ویڈیو پسند آئے تو اینڈ میں آکے کومنٹ بھی کریے گا سو لیٹس کار دو ویڈیو رائٹ نا سب سے پہلے جو میرے سیزرگر صاحب نے آ رہی ہے وہ صرف فراز کی چھوٹی سی مجھے اس پر بات کر لیتے ہیں صرف فراز احمد نے جو کہا رزوان کو کہا کہ ویل پلیٹ رزوان کو منشن کیا اس پر ٹوٹ اٹ ٹوٹ کیا ہو رہے ہیں اس کے ریپلائر میں محمد رزوان نے بھی صرف فراز کو کافی اچھی طرح ریسپیسٹ دیتے ہیں جو ان کا ریپلائی اور تینکیو کا تو یہ چیز ہے کہ اس پر جو خبر آ رہی ہے کہ کیا رزوان نے صرف فراز احمد کا کیاری پر ختم کر دیا ہے یہ بہت بڑی چیز نگر سامنے آ رہی ہے اس سے بات کرتوں تھوڑی سیز دیکھیں صرف فراز احمد پاکستان کے لیے کمال کے کیپٹنز تھے اور پاکستان کے لیے کمال کے پلیئر بھی تھے انہوں نے اپنے آپ کو پہلے رسپیکٹ دیتے تھے وہ جونیور کو بھیجھتے تھے تم جا کے رنٹ کر لو وہ کبھی اپنے لیانے سوچتے تھے وہ سلپ لسٹ رہتے تھے اسی وجہ سے ان کو جب پرفارمنس نہیں ہوئی اسی وجہ سے ان کو ٹیم سے نکال دیا گیا اور یہی میل وجہ بلی ان کی ٹیم سے نکل لے گی تو اب اس سننس کے بعد جو رزوان نیٹی نائن کے اور وگر جی بھی بہت اچھی کرتے ہیں اس سننس کے بعد کیا سرف فراز احمد کا کیریئر ہو چکا ہے ختم جو کہ محمد رزوان نے سرف فراز احمد کا کیریئر کر دیا ہے ختم تو اس پہ اگر میرے ساپ پوچھیں گے کیا ہے میرا سٹانس تو مجھے نہیں لگتے ہونا تھی لیکن لخت و رائے ہو گیا ہے جیسے مزبا اور پانسمنٹ نے سرف فراز کو ٹیٹ کیا ہے اس سننس کے بعد سرف فراز کو ہونے ہی فیلاتے ہیں لیکن میرے ساپ تو جو ہونا چاہیے کہ فانٹاسٹک فانٹاسٹک پلئئر اور رزوان کی طرح بھی پیٹنگ کر سکتے ہیں اگر ان کو پورا چانس ابھی بھی دیں مجھے 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 کو مجھے 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 اب ادھر ہونے والا ہے ایسا کچھ ہونے والا ہے تو یہ بات آتا ایمپورٹن چیز ہونے والا ہے کہ اب ادھر کچھ ایسا ہوگا اور اب ہم آدھوسیم جائے کہ آسٹریلیا فور بگ باش لیگ اور چلے گا ہے آسٹریلیا محمد حفیظ کو بھی ریلیس لیا گیا ہے اور محمد حفیظ بھی جہاں مردی جائے اب جائے نیوزلل میں رہ سکتے ہیں لیکن اب وہ سکوارڈ میں نہیں ہے باکستان کی اس کے بعد پاکستان کو بہت اچھکا لگ چکا ہے شاداب خان نہیں کھیلیں گے تھائی انجری ہو اسے شاداب خان اس آؤ ایک پرس ٹیسٹ مچ و ان کی جگہ ٹیم میں رکھ لیا گیا ہے زفر کو گوہر کو اور شاداب خان اس آؤ ایک پرس ٹیسٹ مچ ایک بری نوزلی میں نے یہی بھی آپ ان سے دسکس کروں گے شاداب خان اس آؤ اس کے بعد جو سب سے امپورٹن چیز ہے بابراعظم کو دی ہم نے پریکپس کرتے میں دیکھا ہے کیا آپ بابراعظم کھیلنے چاہ رہے ہیں چاہ آپ بابراعظم پاکستان کے لیے پہلا ٹس پیچ کریں گے چاہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے جی اس کے اوپر سمپل سے آپ لوگوں ساتھ بات کرتوں آپ لوگوں کو کلیاریفائی کرتوں کہ بابراعظم جو پریکٹس کر رہے تھے اگر آپ بال کو غور سے دیکھیں تو that was a ٹینس بال جو برکل بابراعظم میں پریکٹس شروع کر دی ہے لیکن وہ ہے ٹینس بال ان کو 23 دسمبر سے پہلے بابراعظم سے پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں ہے بابراعظم کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ ہار بارزن پریکٹس کرنے 23rd ڈسمبر سے پہلے 25th ڈسمبر سے پہلے بوکسنگیں چس ماچ سے ایک دن پہلے تر تو ایک دن کے ہار بار پریکٹس پہ پہلا چس ماچ کھیلنے سکتے ہیں تو کیا بابراعظم پہلا چس ماچ کھیلنے کی کیونیوں نے پریکٹس شروع کر دیا ہے تیم میں نہیں ہے بابر آزم فلی فٹ نہیں ہے تھا ہم کی انجلی ان کو پیرا ٹس میک بابر آزم نہیں کرنا جا رہے ہیں اور یہ نیوز سب سے پہلے ہم نے آپ کو بتائی تھی جس دن بابر آزم وہ ٹھیک ونی سیریز سے آؤٹ کیا گیا تھا سارے اس کے دسکرس کر رہے تھے لیکن میں نے آپ کو اسی وقت پتا دیا تھا کہ بابر آزم پہلے ٹس میک سے باہر نے بیش آیا بھی جا کے وہ ویڈیو دیکھ لیں میں نے آپ کو اسی دن پتا دیا تھا کہ بابر آزم پھولے بابر آزم پھولے ٹس میکز پھولے ٹس میری پھولے Andy میں نے آپ کو اسی وقت پتا دیا تھا اس کے پاس محمد آمی کے موطع پر کیاں بابر آزم کی aren devilJa پڑا یہ سکتے ہیں اور انڈزکس کریں گے محمد آہم کی موطع پر کی بہت بڑی خبار نکل کر سامنے آرہی ہے اور محمد آہمی کی موطع پر دیا ہے کامران اتمل کو کامران اتمل کے یوکیو چیل پر محمد آمی نے ان کو انٹیویو دیا ہے محمد آمیر نے کہا کہ میں کرکٹ میں واپس تو آ سکتا ہوں لیکن اگر پاکستان کو میری ضرورت ہو میں ضرور واپس آوں گا لیکن جب تر یہ منجمنٹ ہے میں کرکٹ میں آنے کا نہیں سوچوں گا اور میں اس منجمنٹ کے اندر کرکٹ نہیں کھیل رہو گا اور انہوں نے کہا کہ اس باس والا سسٹم میں یہ ختم ہونا چاہیے اور یہ منجمنٹ کافی زیادہ یہ کو دکھاتی ہے انہوں نے اپنے شاہر پیدا کا فیارک کیوں کہیں چیانس اور باقیوں کو نہیں داتے ہیں ان کا مزید یہ بھی کہنا کہ مکی آر تھن نے ان کو بہت سپورٹ کیا مکی آر تھن نے ان کو پتا تھا کہ مکی آر تھر کو ایسا کو پتا تھا کیا کرنا ہے پلایر کو کیسے دل گیا ہے کسی دل گیا جانا ہوتا ہے کول ویدنس کے سال محمد آمیر نے کہا محمد آمیر کو یہ ساتھ ہے محمد آمیر کا کہنا اس چیز کے اوپر اس مینجمنٹ نے بہت دلتیا کی ہے اور بہت سے پلیس کو اپنی فیورٹیزم دکھایا ہے اور یہ ہے اس مینجمنٹ کے انتر سائل چیز ہے لیکن اب کیسے ان کو تکلی کرنا ہے یہ بہت بڑی خبر بہت بڑی چیز ہے کہ اس مینجمنٹ کو کیا ہٹائیں میرے سیاہ سے ابھی بھی ٹیٹ وڈی بڑک اپ تک ان کو موقع دیں ریزرٹس آپ کے سامنے ہوگے نکال لاؤں نکال دیں مہی تو رہنے دیں that's gonna be a thing for me جیسے میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو کہا تھا تو جی محمد آمیر کا یہ سب کچھ کہنا تھا اس کے علاوہ محمد آمیر نے یہ بھی کہا کہ لنکان فریمی لیگ میں موہین خان نے ان کو بہت سپورٹ کیا میرے میں آج دیکھا تو اس میں محمد آمیر کو دو وروں میں رسل نے پیلتس رن مارت 35 ریز مارے تھے رسل نے دو وروں میں محمد آمیر کو اس میں آج کے بعد جب محمد آمیر گئے نا ڈرسنگ روم میں تو باہر نکلے تو ان کو سارے جو کوچس کے آزم خان موہین خان انہوں نے کہا کہ آج رن اپ میں ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ دو ہزار نو بلا محمد آمیر ہے تو کچھ نہیں ہوتا کہ میں آج میں انشاءاللہ آپ صحیح کرو گے تو انہوں نے یہ کہا ایسے ان کو کانفیڈنس پوسٹ دیا گیا محمد آمیر کو ایسے کانفیڈنس پوسٹ دیا گیا یہ کہہ کہ یہ کہنا تھا جی محمد آمیر کا تو انہوں نے کہا کہ ایسے ہوتے ہیں کوچس ایسے کرنا چاہیے ایک پلیئر کے ساتھ راجہ دین کیا وغنی کو دکھائیں یہ بہت سوالہ سسٹم رکھے انہوں نے پوائنٹ اٹھ گیا سیدھا وکار یونس اور مستاول حکب کو مینجمنٹ پہ کام بات ہوئی اتنا چاہدہ وہ مینجمنٹ ٹوگلے نہیں لیکن ان کا موڈ لگ رہا تھا کہ بہتا چاہلا سنتی باتوں سے کہ وہ کیا کہنا کیا چاہ رہی ہے باتوں سے نہیں کہ بہتا Warren تی وجہ پاکستانی cricket team سیڈی سکتی ہے کہ نہیں ہے سب سے بڑا سوال ہے یہ سب سے بڑا ہم چھتی ہے کہにちは سب سے بڑا سوال سب ہے یہ ہر زکی mucher to this یہ سوال تو چیزی جو میرا چانس ہے امام الحق بھی نہیں ہے بابا رازم بھی نہیں ہے تو پاکستان میں کتنے چانس ہے اس پر ایک ڈیٹیل سے پوری وڈیو بنے ہی لیکن اب بھی کیلئے جو پاکستان کی چانس ہے نا وہ بابا رازم سے گئے اگر تو آپ جو بلیر سیلیکٹ کیا ہے نا اس کے اگر آپ بیسٹ ٹیلیمان کھلاکتے ہیں نا بیسٹ ٹیلے تو پاکستان کی چاہیے چانس ہو لیکن اگر وہ پھر سے وہی سسٹم ہو جیسے آپ میں ٹیٹمنٹیز میں گلتی گی تو پھر تو جو کچھ نہیں ہو سکتا یاد ازر علی آوٹ آف فارم ہے ازر علی بہت انگلڈ میں انہوں نے انگلڈ میں آخری مائچ میں رنز بنا کے اپنی جگہ پکی کرلی تو اس کے بعد ازر علی کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے کوئی نہیں لیٹرلی کوئی بھی نہیں ہے اور اس میں بہلے بھی نہیں تھی زیادہ اور اس کے بعد پکی کی انہوں نے جگہ اور اب اینڈ میں آکر اب ازر علی کیا دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اور پریکٹس مچ جو بہت میں ازر علی فیر ہوئے لیکن ایک چو اچھا چاہیے وہ یہ ہے کہ ف بہل نظیم نے ہنڈر سکیم ہے محمد آباز بھر کمانز کی بولنگ کی بھی ہے یہ ایک بہت اچھا سائن ہے پاکستان پرکٹ ٹیم کے لیے اور اب دیکھتے ہیں اس پر آگے کیا ڈیولیپنٹ ہوتی ہے جو بہت دیولیپنٹ ہوگی وہ سب سے بہلا آپ کو اسی یوٹیوب چینل رمائے گی اور اس کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور لائک کریں انسٹاگرام پر فوڈ کریں جنجر سپورٹ کو یہ بھی سوال ہوگا آپ انسٹاگرام پر پوچھتے ہیں می میرے سے اس کے لئے فیس بک پیج پہ بھی آپ کو سکتے ہیں فیس بک پیج کو فالو کریں اور فیس بک پیج کو لائک کریں اور فیس بک پیج کو فالو کریں ہمیں شیئر کریں ہمیں شیئر کریں ہر جانا شیئر کریں تھانکس و واشنگ بابای تل دا نیکس ٹائم یعنی کلی بس بابای